فرینڈ آج بنائیں گے ہم لوکی کے مسالہ کوپتے میں نے یہاں ایک لوکی لیے اس کو چھیل لیا ہے اور اب ہم قدوکس کر لیں گے اور اب ہم قدوکس کیوئی لوکی میں پانی ڈال کر اسے اچھے سے دھولیں گے اور ٹائٹ ہاتھ اسے نچوڑ لیں گے فرینڈ دھیان رہے کہ لوکی میں پانی نہیں رہے ورنہ ہمارا بیشن پتلا ہو جاتا ہے اور پکوڑی اچھی نہیں بن پاتی اب ہم لوکی میں ایک کٹوری بیشن ملا لیں گے اور ہم ساتھ میں ملائیں گے تھوڑا سن نمک تھوڑی سی مراج تھوڑی سی حلدی اور دو کٹی ہری مراج اور ہم اس کو مکس کرتے ہوئے گرم اوئل میں ہم اپنی پکوڑی فرائی کر لیں گے فرینڈز میں آپ کو بہت ہی ایجی ریسیپی بتاتی ہوں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور اب ہماری پکوڑی فرائی ہو چکی ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے اور اب ہم اپنا ٹماتر اور پیاج کو کٹ لیں گے میں نے یہاں چوپر میں چوب کیا ہے آپ چاہے تو مکسی گرائنڈ کر سکتے ہیں یا قدو کس بھی کر سکتے ہیں فرینڈز اب ہم نے اوئل لیا ہے ایک چمہ جیرہ اور ساتھ میں پیاج ڈال کر اسے بھون لیا ہے اور اب ہم ڈال لیں گے ٹماتر اور ساتھ میں ڈال لیں گے ہم نمک میراج حلدی گرم مسالہ کیچنکی اور ڈیگی میراج اور اب ہم ڈال لیں گے اس میں کسوری میتھی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے کبلا ہوا پانی کچھا پانی بلکل نہ ڈال لیں ورنہ کوپتے خراب ہو جائیں گے اور ساتھ میں ڈال لیں گے ہم پھرائی کی ہوئی پکوڑی اور اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور ہمارے کوپتے دیکھو بھول کر کتنے بڑھیا بن چکی ہے اب ہم انہیں سرونگ بول میں ڈال لیں گے پھرائی اینڈس کوپتے کیسے بنے ہیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں موسیقی